بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کے ساتھ ربیعہ چخدری اور امید کرتے ہیں آپ لوگ خیلیت چھنگی آج 9 فروری 2024 ہے اور جمعی کا دن ہے کل پاکستان میں اندخوابات تھے مگر افسوس کی بات ہے کہ 24 گھنٹے گزر چانے کے باوجود بھی ریزرڈ نہ سکی 2018 میں ایک شور مچایا جاتا تھا کہ اسے الیکٹ نہیں کیا گیا سلیکٹ کیا گیا ہے الیکشن سے نہیں جیتا سلیکشن سے جیتا ہے اسے چنا گیا ہے سلیکٹ کیا گیا ہے مگر 2024 میں بھی کچھ ایسے ہی صورتحال نظر آ رہی ہے جیتے ہوئے کانڈیٹس آ رہے ہیں آ رہے ہوا کانڈیٹس جیتے جا رہے ہیں مطلب انہیں بھی سلیکٹ کیا جا رہا ہے جو کانڈیٹس آ رہے ہوئے تھے وہ کس طرح جتوائے جا رہے ہیں کس طرح پولنگ ایجنٹ غائب ہوئے کس طرح پولنگ ایجنٹ کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا اور پی ٹی آئی کے ایجنٹس کو کس طرح اندر نہیں جانے دیا یا آر او نے ریزرٹ لیٹ کیے ریزرٹ کیوں روکے گئے اور کچھ حلکوں سے جو بیلٹ باکسز تھے وہ غائب ہوئے بیلٹ پیپر کس طرح خراب کیے گئے یہ بہت سے ایسی خبریں ہیں جو اس وقت گردیش کر رہی ہیں تو باقی پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد بھی ریزرٹ مکمل نہ ہو سکا ابھی تک بھی کچھ پالنگ سٹیشن ایسے ہیں کچھ حلکے ایسی ہیں جہاں سے ریزرٹ نہیں آسکے اور جو ریزرٹ آئے ہیں جن ایریاز کے وہاں پہ بھی عوام کو زیادہ سیٹسفائے نہیں ہیں بہت سے عوام کو مسئلے بھی ہیں کہ ریزرٹ صحیح نہیں آئے دانتی ہوئی ہے ووٹ چینج کیے گئے ہیں جیتی ہوئی پارٹی کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے پارٹی کو جتوایا گیا ہے اور ایسے بہت سے مسائل بنے ہیں تو ان میں سے کچھ خبریں کل سے کافی گردش کہہ رہی ہیں آپ ہمیں بھی دیکھیں ہوں گی تو آپ میں مجھے ضرور بتانا ہے کیا آپ اس الیکشن سے ایگری ہو کیا آپ کی نظر میں یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اس کے ریزرٹ ٹھیک آئے ہیں کہیں دانتی ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے آپ لوگ اپنا جواب ضرور دیجئے گا اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا باقی کچھ حلکوں کی بات کر لیتے ہیں این اے پچپن راول پنڈی سے بات کرتے ہیں راول پنڈی سے محمد بشارت راجہ تھے جو کہ رات اچھی خاصی لیڈ پہ جہاں رہے تھے راجہ بشارت چھتر ہزار تین سو اسی ووٹ لے کر آگے تھے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک عبرار احمد تھے چھتیس ہزار چھے سو اٹھارہ وٹو پہ اور پھر اس کے بعد ریزرٹ روک دیئے گئے ریزرٹ روکنے کے ایک بات کافی ٹائم کے بعد جب دوبارہ ریزرٹ شو کروایا گیا تو بلکل بازی پلٹ چکی تھی نتائج ہی کچھ اور تھے اور نتائج کافی حیرانکن بھی تھے بیکاوز بلک عبرار احمد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے وہ اٹھتر ہزار پانچ سو بیالیس ووٹ لے کر آگے تھے جبکہ محمد بشارت راجہ صاحب ستاسٹ ہزار ایک سو ایک ووٹ پر تھی مطلب ان کے ووٹ بڑھنے کی وجہے کم ہو گئے تھے اور یہ کافی حیرت انگیز نتائج تھے اور بھی ایسے بہت سے ایریاز سے نتائج آئے ہیں جیسا کہ ریحانہ ڈار ریحانہ ڈار کے کل رات کے نتائج کو چھوڑ تھے ریحانہ ڈار اچھی خاصی لیڈ سے جیت رہی تھی اور پھر خواجہ آصف صاحب کو آگے لے آئے اور خواجہ آصف صاحب جیتنے لگے یہ بھی کافی افسوسناک اور کافی حیرت انگیز نتائج تھے اسی طرح اور بھی بہت سے حلقوں سے مہربانوں قریشی ملتان سے جیت رہی تھی اپنے حلقے سے مہربانوں قریشی جیت رہی تھی تو وہاں پہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ سولہ ہزار ووڈ مسترد کر دیئے گئے اور ووڈ زائد تب ہوتا ہے جبکہ آپ نے جو بیلٹ پیپر ہے اسے فولڈ نہ ٹھیک سے کیا اس کی انک سیکنڈ پہ لگ گئی ہو یا آپ نے جو سٹیپ لگانی ہے سٹیپ ٹھیک نہ لگائی ہو تو آپ نے ڈبل سٹیپ لگا دی ہو یا آپ نے اس پورشن جہاں آپ نے سٹیپ لگانی سے اسے بہر سٹیپ لگا دی ہو ایسے صورتحال وہ تو آپ کا جو بوٹ ہوتا ہے گزایا ہوتا ہے مگر سولہ ہزار ایک بہت بڑی تعداد ہے ووڈوں کی اگر آپ کے سولہ ہزار ووڈ مسترد ہو گئے ہیں تو یہ کافی افسوسناک بات ہے اسی طرح پرویز اللہی کی اہلیہ پرویز اللہی کی اہلیہ رات اچھی خاصی لیڈ سے جیت رہی تھی پھر اچانک ہی فیضہ بدل گیا کہ پرویز اللہی کی اہلیہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا ایسے بہت سے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حلقوں سے بہت سے ایسے نتائج آئے ہیں لاہور میں کافی داندلی کی رپورٹ کی رہی کہ لاہور میں بہت جگہوں پر داندلی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے حلقے کی اگر بات کی جائے یا ان کے فارم 45 اور فارم 47 کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ کام خراب تھا بیکاوز جو انہیں فارم 47 ایشو کیا گیا فارم 47 پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کل تعداد جو تھی ووٹرز کی جو کہ ووٹ ڈالے گئے تھے وہ دو لاکھ ترانوے ہزار چھ سو ترانوے تھی اور پھر اس کے بعد ڈالے گئے ووٹر وہ جو درست ووٹ تھے مطلب جو ٹھیک ووٹ ڈالے گئے ان کی تعداد دو لاکھ چرانوے ہزار تر تادیس ہو گئے مطلب دو لاکھ ترانوے ٹوٹر ووٹ تھے اور دو لاکھ چرانوے ووٹ وہ تھے جو صحیح ڈالے گئے تھے فرسٹ اوف آل تو یہاں پہ کافی گڑ بڑ رہی ہے اور اس کے بعد آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ایک فارم 45 ہے جس ایک پولین سٹیشن کا فارم ہے یہ 45 اور سیکنڈ پہ فارم 47 ہے اس فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پپل پارٹی کا اور باقی تو کافی زیادہ ہے اس میں نام ہے لیکن پپل پارٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اکبال احمد خان ہے جنہوں نے چار ووٹ لیے ہیں اور اس کے بعد جو فارم 47 ہے فارم 47 پہ پاکستان پپل پارٹی کا زیرو ووٹ ہے مطلب ایک پولین سٹیشن سے انہوں نے چار ووٹ لیے اور بہت سے پولین سٹیشن تھے لاہور میں مسلمی نون کے اس حلقے میں تو انہیں کسی اور پولین سٹیشن سے کوئی ووٹ نہیں ملا چلے اگر نہیں بھی ملا تھا تو وہ چار ووٹ کہاں گئے خاندی نے اپنا ووٹ خود کو نہیں ڈالا اس کی فیملی نے اس کے لیے ووٹ کاسٹنگ کیا اور پہ بہت سے سوال ہیں فارم 47 دیکھا جائے اگر تو تقریباً سب کے آگے زیرو زیرو لکھا ہوا ہے تو کیا یہاں پہ کسی اور پارٹی کو کسی ازاد کے انڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا گیا یہ کافی گبلے کی بات تھی اور اس کے علاوہ بھی صحافیوں نے بھی کافی تنقید کی اس پر اسی طرح ہلکہ انہیں ایک سو چھے اور پی پی ایک سو اکیس میں کافی یہ ایشو سامنے آیا کہ وہاں پر بھی یہی سب کچھ کیا گیا ووٹر کی تعداد کبھی بڑھا دی گئی کبھی کم کر دی گئی اسی طرح انہیں ایک سو چھے میں بھی یہ کچھ ہوا کہ ووٹر کی تعداد میں کافی ایشو رہا ہے اور وہاں پہ واضح تو پہ فارم پہ دیکھا جا سکتا ہے جو فارم 47 دیا گیا ہے وہاں پہ کل ووٹر تعداد جو تھی کہ جو ووٹ ڈالے گئے تھے جو ووٹ ڈالے گئے وہ کل تعداد تھی تین لاکھ پانچ ہزار چھے سو بائس اور جو درست ووٹ ڈالے گئے وہ دو لاکھ اٹھانویں ہزار اٹھانویں تھی جبکہ ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی کچھ اور بنی جب کینڈیٹ جیت کیا کینڈیٹ جیتنے کے بعد کی تعداد کچھ ہو رہی اور پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد فارم 47 ایک دوبارہ نیو فارم 47 ایشو ہوا اس فارم پہ تین لاکھ پانچ ہزار چھے سو بائس وہ ووٹ تھے جو ڈالے گئے اور اس میں سے جو ٹھیک ووٹ تھے وہ تین لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو چھبیسے اس نے کوئی چھے سات ہزار ووٹ سے جن کا کافی ایشو رہا ہے اور یہ ابھی بھی ایشو چل رہا ہے پہلے پی ڈی آئی کا کینڈیٹ جیت کیا اور اس کے بعد نونلی کا کینڈیٹ جیت کیا اسی طرح اور بہت سے ہلکوں سے رہا ہے لاہور کا ہلکا ایک جہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اون چوہدری کے مقابلے میں تو اون چوہدری کو جتوا دیا گیا اور سلمان اکرم راجہ ہاں گیا سلمان اکرم راجہ نے تو اپیل بھی کی اور سلمان اکرم راجہ کا تو عدالت سے فیصلہ بھی آ گیا اکرم کرزرٹ روک دیا گیا ہے اور شیپ شاہین نے بھی آئی پورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور اسی طرح اور بہت سے کینڈیٹ ہیں شبیر گجر ہے جس میں اور مہربانوں قریشی ہیں جو کہ اچھی خاصی لیڈر سے جیت رہی تھی اور پھر اچانک وہ ہارنے لگ گئی اور پندرہ سولہ ہزار بورٹ جو تھا وہ مسترد کر دیا گیا ان کے ہلکے سے اور بہت سے کینڈیٹس کو ایسے ایشو رہے ہیں شہرات پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا جو پاکستان تحریکی انصاف کے ازادمی دور کے ایجنٹ تھے انہیں باہر نکال دیا گیا اور آروں نے انہیں ریزرٹ نہیں دیا تو اس طرح کی بہت سے مسائل کے سامنے رہا ہے حالات بھی کافی شہروں کے خراب رہے ہیں تو آپ کے شہر کی کیا حالات تھے آپ بھی ضرور بتائیے گا اور کیا آپ اپنے اس ریزرٹ سے ایڈی کر رہے ہیں آپ کا ریزرٹ ٹھیک آیا ہے یا آپ کو بھی ریزرٹ نہیں ملے کیونکہ چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک پاکستان میں انتخابات کے ریزرٹ نہیں مل سکے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ واضح طور پر شویب شہین جیت رہے تھے پھر انہیں ہرا دیا گیا اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے کچھ ٹوئٹ کیا ہے کامران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا کامران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ ریاست پاکستان سے ہاتھ چوڑ کر دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس سیاسی قوت کے لیے جو ریاستی قوت سے ریزر ریزر پی ٹی آئی کو اس کا نام نشان حتی انتخابی نشان بلہ پاکستان کی تاریخ کے عدالتے ریکارڈ گویا امران خان کو پانک دن میں تین سزائیں جس میں عدد میں نکاح کی ناقابل یقین ریکارڈ سزا بھی شامل ہو قسم کی انتخابی مہم سے محروم پی ٹی آئی کے غیر معروف ازاد امیدواروں کو اپنی عربوں روپے کی ٹی وی اخوارات حتی کہ الیکشن رات تک شہباز شریف کو تمام ذابطوں سے بالتر ناقابل یقین ٹی وی انٹرویو کی سہولت کے باوجود پھر بھی نہ ہرا سکے تو خدا کی کیے ان کے سر خدا کے لیے ان کے سر سر سے ہاتھ اٹھانی چھئے اگر ہم جمہوریت ہیں تو عوام جانے نواز شریف جانے شہباز شریف جانے ریاست کی ساکھ اب مسترد سیاسی قوتوں کو بوجھ اٹھانے کی منتحمل نہیں ہو سکتی آپ سے جو ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کر لیا اب بس یہ ایک سچے پکے پاکستانی کی آپ سے انتجا تھی باقی آپ کی مرسی اسی طرح حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا حامد میر صاحب کل شام پانچ وجہ پولنگ ختم ہوئی اور اٹھارہ گھنٹے گزر گئے مکمل انتخابی نتائج نہیں آئے آج صبح دس وجہ تک نتائج سامنے لانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن مکمل طور پر نکام ہو چکا ہے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کا ذمہ دار کون ہے اسی طرح اٹھارو حسن نے اپنے ٹویٹ میں پرویز الہی کی اہلیہ جو جیت رہی تھی ان کا بھی ٹویٹ کیا اور خواجہ آصب کا بھی کہ خواجہ آصب نے سیار کورٹ میں رہانہ ڈار کو اٹھارہ ہزار ووٹوں سے ہرا دیا اس سارے ڈرامے کو الیکشن کہنا بھی نائنصافی ہے اسی طرح خلیل الرحمن کمر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ لکھتے مورخ کل کی رات بھی میرے وطن کی ایک بدقسمت ترین رات تھی علیمہ خان لکھتی ہے قیادی نمبر آٹھ سو چار کو اتنا ووٹ پڑا ہے کہ ریزلٹ تبدیل کرنے کے لیے دوسرا دن بھی آدھا گزر چکا ہے اس طرح کے اور بہت سے انٹرسٹنگ ٹویٹ تھے لوگوں نے کیے سینئر صحافیوں نے کیے اور جو نتائج آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ اگلا دن بھی پورا گزر گیا نون فروری کا دن بھی پورا گزر گیا اور ابھی تک نتائج سامنے نہ آسکے جب ریزلٹ روکے گئے اس سے پہلی کی صورتحال بلکل کچھ اور تھی اور اس کے بعد کی صورتحال بلکل کچھ اور تھی کس طرح جیتے گئے ہیں کانڈیڈیٹ اور کس طرح کانڈیڈیٹ کو ہرایا گیا ہے اور ایک جگہ سے تو ووٹ جلائے گئے ہیں باقاعدہ پکچر سامنے آئی ہیں گجرات کا حلقہ ہے شاید وہ کوئی جہاں سے پکچر سامنے آئی ہیں ووٹ جلانے کی اور بھی اس طرح کی بہت سے ایشوز سامنے رہے ہیں لوگوں کو اپنے پولنی اسٹیشن کا پتہ نہیں لگ رہا تھا موبائل سروسکل بند تھی اور باقی اب دیکھ کے ہیں پاکستان کی حکومت کس کے ہاتھ چھاتی ہے یہ کس کے ہاتھ لگتی ہے یہاں کون وزیراعظم بنتا ہے کون وزیراعظم بنتا ہے تو اور امید ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے بہتر فیصلہ کرے گیا لیکن ایک بات جو میں آپ سب سے کموں گی کہ آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دیا آپ نے سوٹ سمجھ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے ووٹ دیا اور پھر وہ آپ کی پارٹی آپ کا کینیڈیٹ جیتا یا ہارا آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے آپ ایگری ہونے چاہیے کہ میں نے اس کینیڈیٹ کو ووٹ دیا میں نے اپنا ووٹ ٹھیک جگہ کاسٹ کیا باقی جو فیصلے ہونے تھے پہلے سے کچھ فیصلے ایسے تھے جو ہمیں لگتا تھا ایسے ہوں گے مگر ایسا نہیں ہوا اور کچھ ایسے تھے جہاں تھا یہ ووکنڈیٹ نہیں جیتے گا ووکنڈیٹ جیتے تو کچھ تخت الٹے بھی ہیں یہاں پر آپ کے سٹی کا جو ووٹ تھا وہ کیسا آپ کا سٹیشن رہی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی سٹیشن کیسے رہی ہے کینڈیٹ جیتا یا ہارا اور کس پولنگ سٹیشن میں کس حلقے میں کیا سنتی حال رہی ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا آپ کے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا اور پاکستان کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرے اور بہتر حاکم کو سٹرٹ کرے اللہ نگے بان